اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کمان صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اینکا امید مجید میں آج کے چیف گیسٹ جناب طفیل بابا صاحب گیسٹ آف آنر حرم قاسم صاحب ناصر ایاد مگو صاحب میرے والد مہدرم محمد اقبال صاحب کیسی سی آئی کے پریزیڈنٹ افتخار صاحب یاکوب بوچی صاحب آجی مسود صاحب اپلیٹا جماعت کے اور بہت سارے لوگ ریاض فلکناز محید صاحب شیف عثمان صفدر ریاض دیب اور بہت سارے جو میرے یہاں پہ دوست اہباب ویل ویشر سب کو میں آج کی اس پروکار تقریب میں ویلکم کہتا ہوں سب سے پہلے میں یہ چارہ تھا کہ چونکہ المحسرہ ہم نے سفر شروع کیا دوہزار بیس میں تو اس کی تھوڑی سی سٹوری آپ کو جعوید بوری صاحب نے بیان کر دی لیکن چیدہ چیدہ باتیں ارز کرتا ہوا آگے بڑھوں تاکہ تھوڑا سا میموری ریکال ہو جائے سب سے پہلے دوہزار بیس میں جب ہم نے اس کام کا آغاز کیا تو میں آج بھی ہر تقریب میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو جعوید بوری نومان مون یہ میرے پاس آئے اور ایک چھوٹا سا آئیڈیا پیش کیا اور پھر ہم نے اس آئیڈیاز کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بڑے سینٹر کے قیام کے لیے ساری پلیننگ کی اور اس پلیننگ میں میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں ڈاکٹروں کی بھی ٹیم ساتھ میں رہی ریاض دیب صاحب کے مشورے ساتھ رہے اور میرے بچپن کے دوست ڈاکٹر فاروق آگبانی کا بھی بہت بڑا کردار رہا کہ کیوں ہم اس پہ جانا چاہ رہے ہیں مجھے اس پہ کنونس کیا جائے اور بلاخر ہم نے ڈاکٹروں کے ساتھ بڑی طویل مشابرت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ڈائیبیٹیز جو ہے اس وقت نمبر ون ڈیزیز ہے پاکستان کے لئے اور اس کی پھر جو آگے جا کے بگاڑ کی بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے وہ ڈائیلیسس پہ چلی جاتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ ڈائیبیٹیز پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ایک سینٹر جو ہے وہ اس طرح کا بنایا جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ ہم آگے کی طرف نکلیں اور جیسا کہ جعوید گوری صاحب نے اپلیٹا جماعت کے تمام عراقین کا پریزیڈنٹ کا یاکوب پوچی صاحب کا حاجی مصوب صاحب کا بھی اور انیس اختر ارفہ صاحب جو اس وقت پوری کیبینٹ کے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ الحمدللہ آسانیہ فرام کی اور ہمیں تین سال کے لئے ایک سینٹر جو ہے انہوں نے یہ جگہ دی تھی کہ آپ اس بنیاد رکھیں اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ جگہ بھی ہم انشاءاللہ اگر کسی بڑی جگہ پہ جائیں گے تو یہ جگہ بھی آپ کو ہم بیج دیں گے تو اسی بنیاد پہ ٹرسٹ کی بنیاد پہ ہم چلتے گئے اور الحمدللہ دو آزار بائیس میں ہم نے پہلی جو ہے اپنی اوپننگ کی دو سال کا ارثہ میں لگا اور تھوڑا سا میرا جو یہ سپیچ ہوگی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا تھوڑی بورنگ بھی ہوگی لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے ویل ویشر یہاں پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی معلومات فرام کرنا بہت ضروری ہے جو علمیسرہ ڈائیویس ڈائیویٹک ٹرسٹ نون پروفٹ ارگنائزیشن ہے اور ویل فیر ہم کر رہے ہیں اس فیلڈ میں میڈیکل کی جس میں ڈائیویٹک کیر ہے ہم جو اس وقت سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں ڈائیویٹیز کلینک ہے جو کہ پورا دن چلتی ہے اور ڈائیویس کی ہماری تین شفتیں اس وقت فل ہیں اور چوتھی شفت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ بھی فل ہو جائیں اس کے علاوہ جو ہے آئی کلینک ہے ڈینٹل کلینک ہے اور کنسلٹنٹ کلینک ہے اور ہم جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہم کوئی بھی فرق کی بغیر کسی تقصیص کے بغیر ہم لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں جو ویجن ہے المیسرہ ڈائیویس ان ڈائیویٹی ٹرس کا وہ ہم چاہتے سٹینڈرڈ ہو ڈائیویس کے حوالے سے اور ڈائیویٹی کے حوالے سے اور جو دوسری میڈیکل کیئر ہے وہ جو بھی ہم ڈیپارٹمنٹ کھولیں وہ قابلیت کے ریاض سے میار کے ریاض سے کسی چیز سے پیچھے نہ ہو جو مشن ہے ہمارا جو کہ آپ سکریز پہ دیکھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو بھی خدمت مہیا کی جائے وہ بلا کسی تفسیز کے کسی بھی فرق کے مذہب کوئی بھی ہمارے پاس آئے تو ہم نے اس کی ہر صورت میں مدد کرنی ہے اور انشاءاللہ کریں گے آپ لوگ کے تعامل سے اور دوسرا جو ہمارا مشن ہے وہ ہم پروائیٹ کر رہے ہیں نیڈی پیپلز کے لیے ایک وائٹ کالر کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی میڈیکل سروریسز ہوں کیونکہ نون پروفیٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی افورڈبل پرائیز میں ہو اور میں اپنی آگے کے بیان میں یہ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک خدمت جو ہے عزت اور وقار کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو پروائیٹ کریں اوبجیکٹیو جو ہیں وہ ہمارے اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی کسی بھی صورت میں جتنی حد تک ممکن ہو سکے سینٹر کی اپنی حسط کے حساب سے بھی اور اس سے باہر بھی اگر جتنی مدد ہو سکتی ہے ہم پوری کریں اور مریض کے جہاں تک ممکن ہو سکے ان کا ان کے گھروں تک ان کے آخر تک صحت مندی تک ہم ان کے پاس یہ مدد ہو جائیں ہم اس کے حوالے سے ہم نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے اور ہم ایم ای سے اسمان میموریل ہسپٹل سے اس کے علاوہ میمن ڈائیبیٹک سینٹر سے اور دوسرے کئی اداروں سے علی ابراہیم سے ہم جو ان سے کالیبریشن کر رہے ہیں وہ یو سائن کر رہے ہیں تاکہ جہاں تک ہم فیسیلیٹیز پروائیڈ کر سکتے کریں اور اس کے بعد مریض کو آگے ریفر کر دیں اس کے علاوہ جو میں آپ کو نیکس سلائیڈ جو ہے وہ ہماری ساری سرویسز کے بارے میں ہے ہم الحمدللہ فری ڈائیبیٹک کلینک کرتے ہیں کوئی چارجز نہیں ہے اور یہ کلینک سارا دن تقریباً چلتی ہے ڈائیلیسز جو ہیں وہ تقریباً میں نے پہلے ارز کیا کہ تین شفٹ میں اس وقت ہم فل چلنے اور چوتھی شفٹ ہم نے شروع کر دی ہے اس کے علاوہ لیبارٹری ہے فارمیسی ہے کنسلٹن کلینک ہے ڈینٹل سرویس ہے آئی کلینک ہے فیزیو جو اس وقت لوگوں کی ضروریات ہیں اور جو ڈیمانڈ ہے اس کو کسی طریقے سے پورا کیا جائے ماہر ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے اور آپ تمام ڈونر کی تعون سے ہم اس کی ایکسپنشن کا پروگرام بھی ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جگہ کی تنگی اب ہمیں آنے لگی ہے اور یہاں پہ اپلیٹا کے پریزیڈنٹ آجی مسعود صاحب ابھی موجود تھے شاید کسی کام سے وہ چلے گئے نظر نہیں آ رہے مجھے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اپلیٹا ممن ایسوسییشن جو انہوں نے ہم سے کمیٹمنٹ کیا تھا اور جو انہوں نے اپنے ای جی ایم میں بھی اپروف کرا لیا ہے مینیجنگ کمیٹی میں بھی کہ یہ جگہ جو ہے وہ کئی شفٹ کر رہے ہیں اپلیٹا کی اور یہ جگہ ہمیں وہ دے دیں گے اور الحمدللہ میں آج آپ سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں خوشی کے ساتھ کہ ہمارے پاس اس جگہ کی خریداری کے لیے جو ڈونر ریکوائٹ تھے وہ ہمیں الحمدللہ محصر ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی اپلیٹا ہمیں اوکے کریں تو ہم یہ جگہ کو خرید کے اس کی فردر ایکسپنشن پلان کو پورا کر سکے اس کے علاوہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اگر ہمیں یہ جگہ محصر آتی ہے تو ہم فیزیو تراؤپی ڈپارٹمنٹ ہم آلیڈی چلا رہے ہیں لیکن اس کو مزید مشین ہے ہمیں چاہیے اسپیس چاہیے اس کے علاوہ ہم الٹرساؤنڈ کروانا چاہ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ انڈویسکوپی ڈپارٹمنٹ بھی کھولنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت وقت کی ضرورت ہے اور انتیائی مہنگے علاج ہیں اور بڑے چارجز ہیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو یہ اگر ہمیں محصر آ جائے جگہ ہیں تو ہم اس ایکسپنشن پروگرام کو آگے کی طرف لے جائیں اس کے علاوہ جو سلائٹ تھی وہ وہ ڈیڈیکیشن کی طرف تھی کہ ہمیں پڑ ڈائیلیسز اس وقت چار ہزار پانسو کے قریب ہماری کاؤسٹ ہے اور اگر اس میں جو بھی آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں جو بھی فنڈز آہ الٹرا ساؤنڈ کے اور ایکسپنشن کے حوالے سے جو بھی آہ آپ دینا چاہیں تو ہمارے ایکاؤنٹس آپ کے سامنے اور دوسری بات جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا خدمت کا دائرہ چلتا رہے گا لوگ آتے جائیں گے اور نئے لوگ اس میں شامل ہوں گے اور یہ ایک بہت بڑا موٹیویشن ہے انسان کی خدمت کا انسانیت کی خدمت کا تو ہم نے سوچا کہ اس ادارے کو ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جو پروفیشنلی ڈیزائن ہو ہم بہت بڑے چونکہ ادارہ نہیں ہم ایم 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 نہیں ہیں انڈس ہاؤسپٹل نہیں ہیں کوئی اتنا بڑا ہمارا ادارہ نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اسی طرح سے رکھی جائے تو ہم جو شروع دن سے ہی ہم نے اس پہ ورکنگ کی اور سن ٹرسٹ ایکٹ پہ ہم ریجسٹرڈ ہیں اور اس کی ہم نے سرٹیفیکیٹ پہلے ہی حاصل کر لیا تھا اس کے علاوہ اپ بی آر تھے ہمارے پاس اگزیمشن ہے اگر کوئی کروس چیک دینا چاہے ہیں ہم انتہائی مشکور ہوں گے اوفیشل ایکاؤنٹ میں پیسے لینا زیادہ ہمارے لئے فائدہ مند ہیں میں جناب ہنیف کینڈل صاحب کو خوش آمدید کہوں گا کہ وہ تشریف لا چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پی سی پی سے جو پاکستان سینٹر فور فلانتروپی ہے جس کی ایک پورا آڈٹ ہے اور ایک پورا مینول ہے وہ بھی ہم نے پورا سرٹیفیکیٹ حاصل کیا ان کے بڑے پیرامیٹرز ہیں بڑے سٹینڈرڈز ہیں الحمدللہ وہ بھی ہم نے اچیف کیا پی سی پی سے اس کے علاوہ چونکہ فائننشل میٹرز میں ایک بڑا الجن کا شکار رہتے ہیں لوگ کے پتہ نہیں زقاعت ہے صدقہ ہے سید ہے نان مسلم ہے تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی کہ تمام جو فنڈز ہیں اس کو شفاق طریقے سے اور شریعہ کمپلائنس کے ذریعے سے پورا کیا جائے تو ہم نے الحمد شریعہ اڈوائزری سرویس پرائیوٹ لیمیٹیڈ کی خدمات حاصل کی اور انہوں نے پھر ہمیں ساری گائیڈ لائن دی فائننشل میٹرز پہ اور الحمدللہ یہ سرٹیفیکیٹ بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر لیا اس کے علاوہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے بھی ہم نے اپنا سرٹیفیکیٹ پورا کیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی میار اور قولیٹی کی حوالے سے سرٹیفیکیٹیشن ہیں وہ حاصل کی جائیں اور سٹینڈرز کو مزید بلند کیا جائے ہمارے پاس اس کے بعد کی سلائیڈ already میں نے ذکر کر دیا ہے کہ جی known affording جو پیشنٹ ہیں ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ بھی ہم ویل فیر کر رہے ہیں کہ جو کچھ چھوٹے سے چارجز بھی نہ دینا چاہے سو دو سو پانچ سو روپے تو ویل فیر بورڈ اپنے حساب سے اپنے پیرامیٹر اس کو اپروف کرتا ہے اب جی تھوڑا سا جو ہیں وہ فائنینشل میٹر پہ ایک نظر ڈال دی جائے تو میں آپ کو اس چارٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ڈائیلیسز جو سرویسز ہم دے رہے ہیں اور دسمبر تک یعنی پہلا مہینہ جو اکٹوبر کا تھا اس میں ہمارے ڈائیلیسز چونکہ میرے قریب کی نظر ہے مجھے نظر آ رہا 37 ڈائیلیسز سے ہم نے اپنا سٹارٹ کیا تھا اور دسمبر دو ہزار تئیس میں ہمارے پہ اس وقت ایک ہزار اور پینتالیس ڈائیلیسز جو ہے پر منت ہو رہے ہیں اور ہم نے پورے سال میں دس ہزار ایک سو پینتیس ڈائیلیسز کی ہیں اور چوتھی شفٹ شروع ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ دو ہزار چوبیس میں شاید چودہ ہزار یا پندرہ ہزار ڈائیلیسز تک یہ بات ہو جائے گی اور ہم دعا گو ہیں کہ لوگ پریونشن احتیاط کریں تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے لیکن جب ہم صبح جاتے ہیں ڈیلی میں نومان اور جعوید بوری تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب ڈائیلیسز کے پیشنٹ وہاں ہوتے ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں بوڑے بھی ہیں تو بڑا عجیب سا ماول ہوتا ہے بڑی کیرلیس ہے غربت ہے لوگوں کو پتا نہیں چلتا آئیپر ٹینشن ہو جاتے ہیں کڈنی فیل ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو یہ خدمت کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے ہم سب کو اور آپ سب میرے ساتھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر وقت دے رہا ہوں تو آپ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں آپ کے فنڈز آپ کے ڈونیشن آپ کی تائید آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بائی سے فخر اور بائی سے عزت ہے اس کے علاوہ جی ڈائیلیسز کے بات جو میں آپ کو لیبارٹری سرویس کے حوالے سے تھوڑا اپ ڈیٹ کروں تو نومبر دوہزار بائیس کو ہم نے سیونٹی فور تھے اور دوسرے جو لاسٹ دیسمبر کے جو فیگرز ہیں وہ ہیں تقریباً چھتیس سو کے قریب ہم نے لیبارٹری ٹیسٹ کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لیبارٹری کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو نہیں ہوئے ہیں حالانکہ ہماری پرائیزز بہت کم ہیں ہم نے اپنا کمپیریزن بھی کیا ہے ہم نے اپنا ایکسٹرنل چیک بھی کیا ہے انٹرنل آڈٹ بھی کرتے ہیں لیبارٹری کا ہمارے جو ٹیسٹ کی میار ہیں اور جدید ترین مشینیں ہیں لیکن چونکہ کچھ ادارے بالکل فری کر رہے ہیں اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیبارٹری کی طرف تھوڑا رش کم ہے لیکن وقت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پورا نہیں ہوگا اس کے علاوہ جی دائیبیٹیز کلینک کی سرویس کے حوال سے ماشاءاللہ ڈاکٹر وسیم صاحب اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میمن ڈائیبیٹک سینٹر نے ہمیں یہ تحفہ دیا اور ڈاکٹر وسیم صاحب شروع سے ہی ہمارے ساتھ رہے اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ اور انہوں نے بڑی جا فشانی سے کام کیا جیسے کہ ہمارے میڈیکل ڈائیریکٹر ڈاکٹر ہنیف بیک صاحب نے کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے تقریباً پورے سال میں دس ہزار کے قریب ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو دیکھا ہے اور ان کا علاج کیا ہے اور یہ چارٹ آپ کو شو کر رہا ہے کہ اس وقت منتلی چھے سو سے ساتھ سو کے قریب ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ سینٹر پہ آ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مواللہ جی کی بھی سہولت دی جائے فری اور ان کو پریونشن ایجوکیشن اور ہیلت کیر کے بارے میں بھی بتایا جائے اور یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہے الحمدلہ اچھا جی اوپی ڈی جو ہم نے کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ میں آپ کو دوہزار بائیس نومبر میں ہم نے بہت شروع سے چھوٹی اوپی ڈی سے شروع کیا آج الحمدلہ بارہ سے لے کے پندرہ فیکیلٹیز کے سپیشلائز ایف سی پی ایس ڈاکٹر ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں اور الحمدلہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو تین فیکیلٹیز کے لوگ رہ گئیں باقی تمام قسم کی ڈیزیز کو ہم کنٹرول اور کور کر رہے ہیں اور یورولوجی ہے اپنا نیورولوجی ہے کارڈیو ہے ڈینٹل ہے آئی ہے سارے ڈیپارٹمنٹ الحمدلہ ہماری طرف آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کو پتا چل رہا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تقریباً پانچ ہزار چھے سو باون کے قریب اوپی ڈیز ہم نے کی ہیں اس کے علاوہ ڈینٹل کلینک جو کہ اس وقت غریب لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا اور یہ وقت تھی ایک بہت بڑی ڈیماند تھی اور ہم نے ڈینٹل کلینک کو شروع کیا الحمدللہ اور اس وقت جو چارجز جو ہیں وہ بڑے نومینل ہیں ہنڈرڈ ڈوپیز ہم چارج لیتے ہیں ڈینٹل کلینک کے معاینے کا اور باقی جو ان کے پروسیجرز ہیں وہ پروسیجرز بھی بہت ہی عرضہ قیمت میں غریب لوگوں کو محسر ہیں اور اگر وہ اس میں بھی افورڈیبل نہیں ہے تو ان کا فری دانتوں کا علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو آئی کلینک تھا چونکہ شوگر میں یہ بہت بڑا پروبلم ہے کہ آنکھیں کے پردوں کا ایشو ہے ڈاکٹر ایدریس ایدیس آپ بیٹھیں تو ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ آئی کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا جائے اور ہم نے اس سلسلے میں آئی کا ڈپارٹمنٹ کا سیٹ اپ کیا اور ہمیں کپڑا مارکیٹ کے ایک بہت اچھے ڈونرز نے یہ آئی کا سیٹ اپ دیا اور اسی طرح ڈینٹل کا بھی آئی کا سیٹ اپ جو ہے پچھلے چار پانچ مہینوں سے کام کر رہا ہے اور تقریباً ہم پانچ سو کے قریب آئی پیشنٹ کو اس وقت تک دیکھ چکے ہیں اور ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علی ابراہیم آئی اور دوسرے بڑے اداروں سے کالیبریشن ایم ایو سائن کیا جائے تاکہ ان کے آپریشنز اور باقی چیزیں بھی کر سکے ہم پچھلی ویزٹ میں ایم ایم آئی گئے تھے تو ریاض صاحب جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہمارے ایم او یو سائن ہونے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی نی ریپلیسمنٹ کے پیشنٹ ہیں جتنے بھی کورنیا کے جو پیشنٹ ہیں آئی کے ہیں جتنے بھی بریسٹ کینسر کے پیشنٹ ہیں ہم فری کریں گے آپ ان لوگوں کو ریجسٹر کر کے ہمارے پاس بھیجیں اور ہم اپنا کیمپ بھی لگائیں گے تو میں انتہائی مشکور ہوں ان کا بھی جی اس وقت جو فائنل فیگر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ فیگر ہیں اگر آپ ذرا سی توجہ کریں میری تقریر کا یہ آخری دو تین چار منٹ رہ گئے ہیں آپ کی توجہ میں آپ کے وقت لے رہا ہوں میں انتہائی معذرت کھا ہوں کہ بڑی خوش تقریر آپ کو سننی پڑھ رہی ہے لیکن چونکہ آپ دونر ہیں میرے اور میرا بتانا بہت ضروری ہے یہ امانت ہیں جو آپ لوگ مجھے سوکتے ہیں اور ہم جانی مالی لگاتے ہیں آپ مالی قربانی لگاتے ہیں تو یہ ضرور ایک وقت ہونا چاہے لوگ بڑے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ پیسے ہیں یہ لے لیں میرا نام بھی نہ آئے تو کم از کم یہ تو ہو نا کہ ان کو پتا چلے کہ جی ہمارے پیسے کہاں لگ رہے ہیں اور کتنے لگ رہے ہیں اور صحیح لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جی ڈائیلیسس سرویسز جو ہیں اس حوالے سے ہماری تقریباً اب تک کی جو فیگر ہے وہ دو کروڑ چیاسی لاکھ ہیں اور اس میں زکاة میں ہیں اور پچاس لاکھ روپے ڈونیشن میں اسی طرح لیبورٹری سرویس جو ہے وہ چالیس لاکھ کے قریب ہے جس کے اندر چالیس لاکھ زکاة میں اور سات لاکھ کے قریب جو ہے وہ ڈونیشن میں اسی طرح فارمیسی سرویس ہے زکاة میں ایک کروڑ روپے ہے اور ڈونیشن میں دس لاکھ روپے کے قریب ہے اسی طرح سے ہماری ڈائیپیٹیز کلینک سرویس تقریباً بیالیس لاکھ کے قریب زکاة میں اور سات لاکھ کے قریب ڈونیشن میں او پی ڈی کلینکس پہ ہم زکاة جو لوگوں کو زکاة سے علاج کر رہے ہیں وہ چودہ لاکھ کے قریب ہیں اور دو لاکھ ڈونیشن میں اسی طرح ڈینٹل کلینک میں پانچ لاکھ روپے زکاة میں اور تین لاکھ روپے کے قریب جو ہے وہ ڈونیشن میں ہیں آئی کلینک کے حوالے سے سترہ لاکھ اور پینتالیس ہزار روپے ٹوٹل زکاة میں ہیں اور ٹوٹل جو ہمارا فگر ہے اس وقت وہ چھے کروڑ کے قریب ہم نے دو ہزار تئیس میں جو فائننشلی جو کیا ہے لوگوں کو ڈیلیورٹ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ کام تو مجھے روز کے تقریباً دو لاکھ روپے چاہیے ہوتے تھے اور آج مجھے تقریباً ڈیلی تین لاکھ روپے چاہیے ہیں اور الحمدللہ آپ بھائیوں کی مدد سے ہی پورے ہو رہے ہیں اور میں اکیلا تو یہ کام پورا نہیں کر سکتا تھا تو اب مجھے یہ لگتا ہے چوتھی شفٹ کے بعد اور ایکسپینشن کے بعد یہ خرچہ شاید ایک کروڑ سے اوپر چلا جائے اور مجھے اس بارے میں ذرا بھی ڈر نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے کیونکہ دن وقت کے ساتھ ساتھ میرا اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کوپریٹیو ہیں اور بہت زیادہ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ہر وقت ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں اپنا جو فیوچر پلین ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا اس سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو اویرنس کا ایڈوکیشن کا پریونشن کا پروگرام ہے اس حوالے سے ہم نے یہ جو آپ کے سکرین پہ نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے فری میڈیکل کیمپ کی ہیں ایک ہم نے بارہ فروری کو کیا ہے ایک ہم نے اس کے علاوہ انیس کو کیا ہے ہر دو تین مہینے کے بعد یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ ہم فری جو میڈیکل کیمپ کرتے ہیں اس میں کبھی ہم بلڈ ڈونیشن کا ہے کبھی ہم ڈائی بیٹیز کا ہے کبھی ہم جنرل میڈیسن کا کرتے ہیں اور جو یہ اس سیشن میں ہم لوگوں کو اویرنس اور ایڈوکیشن بھی دیتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس میں جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے علاوہ جو ہمارے ایم او یوز ہیں وہ ہم سائن ہم نے کیا ہے اور کچھ پروسس میں ہیں بڑے ہسپیٹل کا یہ سارے سلائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسمان میموریل علی ابراہیم آئی ہے کراچی ایکس رے زینب ریابیلیٹیشن ٹبا کیڈنی ہسپیٹل میمن میڈیکل ڈائیگنوستک سینٹر این ایچ ایس اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی وقت آپ کا لے لیا اب میں کنکلوجن کی طرف آتا ہوں نکتے کی طرف جو بات ہے وہ یہ میں کرنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں میبی آئیم رونگ کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے سیٹلائٹ میڈیکل سینٹر فور دا پرائیمری ہیلتھ جو ہے وہ سیٹ اپ کرنے چاہیے تاکہ جو بڑے بڑے ہسپیٹل پہ جو لوڈ ہے جو رش ہے وہ کم رہے اور آج کے دور میں ہسپیٹل جانا اور آنا اور ٹرانسپورٹیشن اور ٹائم کا بہت بڑا فیکٹر ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے اور فوری امداد کے لیے ہم پرائیمری ہیلتھ سینٹر اگر سیٹ اپ کریں شہر کے مختلف یہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا تو ہم اپنے ایکسپنشن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کی مدد اور آپ کی آئیڈیاز اور آپ کے جو تجاویز کی ضرورت پڑے گی کہ ہم کیا آگے کی طرف کتنا بھر سکتے ہیں نمبر دو میں میرا ایک خواب یہ بھی ہے کہ جو ہم اس وقت جو مہنگائی ہے اور اس مہنگائی کے حساب سے ہم اپنے ورکروں کی تنخائیں جو ہیں وہ بیس پچیس تیس ہزار روپے سے زیادہ نہیں کر سکتے اور زندگی گزر جاتی ہے تو ان تمام لوگوں کو جو ہمارے اداروں میں کام کرتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور آہ ان کو وہ اسیسٹنس دی جائے کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے اس کے علاوہ ان کی ذہن کے حساب سے ان کی ذہن سازی کی جائے اس سے ایک انسٹیٹیوٹ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی آہ اس محفل میں ہم اس کا ذکر کر دیں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بھی ایک خواب ہوگا کہ ہم ایک ٹیکنیکل آہ انسٹیٹیوٹ قائم کرے فور دا کمیونٹی ان لارج میں اس کے علاوہ آخری اپنی خواہش کا بھی اظہار کرتا چلوں کہ میری خواہش ہے کہ غریب آبادیوں میں جو اسکول اور ایڈوکیشن کی سہولت جہاں جہاں میں اثر نہ ہو وہ آہ پروائیڈ کی جائے تینکیو ویری مچ میں آپ کے وقت کا بہت ہی آپ لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بڑے سکون سے سنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب مل کے اپنے انسانیت کی خدمت کے کام کو آگے بڑھائیں میں اپنے معزیز مہمانوں کا آگے ان تھنکس تھنکیو بری مچ